بسم اللہ الرحمن الرحیم دنگا ہے اسکیرک لومبریکوائٹس اسکیرک لومبریکوائٹس جس کا دوسرا نام ہے جائنٹ راؤنڈ وارم آج ہم اس کو پڑھنے والے ہیں تو یہ اگر سکیچ بنا لے گئے اپنی کتاب کے اوپر تو کافی زیادہ سانی ہو جائے گی کیونکہ اس سکیچ کے اندر نہ صرف آپ کو لائف سیکل نظر آ رہی ہے بلکہ اس کے اندر آپ کو موڈ اور ٹرانس میشن بھی نظر آ رہا ہوگا کونسی ڈرگز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے کیا کلینیکل فیچرز ہوتے ہیں پیتھو جینیس کس طرح سے ہوتی ہے سب کچھ اس ڈائیگرام کے ادر بنا ہوا ہے تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو اچھے طریقے سے نورٹ کر لوگے تو آپ کو کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی اسکیرک لومبریکوائٹس کے تو سٹارٹ کرتے ہیں اسکیرک لومبریکوائٹس کو تو اسکیرک لومبریکوائٹس ایک کیا ہے ایک انٹسٹینیل نیماتوڑ ہے ایک انٹسٹینیل نیماتوڑ ہے اس سے پہلے ہم نے انٹومائیبہ نہیں بلکہ انٹروبیس جس کو پین وام بولتے ہیں ٹرائچیورہ جس کو ویپ وام بولتے ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسکیرک لومبریکوائٹس جو کہ اسکیرک لومبریکوائٹس اب لائف سیکل سٹارٹ سب سے پہلے لائف سیکل سٹارٹ جو انفیکٹڈ پرسن تھا اس کے فیسیس کے اندر یا اس کے سٹول کے اندر ایکس ہوتے ہیں ان ایکس ڈائیگنوستک ریٹیویا کیا ہے کہ وہ ایکس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اوول شیپ ہوتی ہے اوول شیپ ہوتی ہے تو وہ ایکس ہوتے ہیں اگر کسی فوڈ کو یا وارٹر کا کونٹیمنیٹ کر دے پہلے وہ ایکس کسی سوائل میں جاتے ہیں سپسیفیکلی ایسی سوائل جو وام ہوتی ہے مویسٹ ہوتی ہے وہ ہی ان کی آگے جنمینیشن کے اندر کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے تو کسی وام اور مویسٹ سوائل سے ہوتے ہوئے فوڈ اور وارٹر میں جاتے ہیں اور کسی نے کسی فوڈ یا وارٹر کا کونٹیمنیٹ کر دیتے ہیں یہ فیسیس اور اگر یہ کونٹیمنیٹی فوڈ اور وارٹر کو انجسٹ کر لیا تو اس فوڈ اور وارٹر کے اندر ان ایسکیریس کے ایکس ہوتے ہیں پھر وہ ایکس سمال انٹسٹین میں جا کے ہیچ جاتے ہیں اور ہیچ ہونے کے بعد لاروہ بنتا ہے پھر لاروہ گٹ وال میں مائگریٹ کرتا ہے ٹھیک ہوگیا مائگریٹ کرنے کے بعد گٹ کی دیوار سے ہوتا ہوا بلڈ سٹریم میں آ جائے گا بلڈ سٹریم سے ہوتا ہوا لنگس کے پاس جائے گا لنگس سے ہوتا ہوا الویولائی الویولائی سے اوپر جاتے ہوئے برمکائی پھر ٹریکیا پہ جائے گا ٹریکیا سے سوالہ ہوتے ہوئے اسوفیگس اسوفیگس یہ واپس سمال انٹسٹین میں آ جائے گا اور سمال انٹسٹین میں جب آئے گا تو یہ اڈلٹ بن جائے گا ٹھیک ہو گیا تب جب یہ اڈلٹ بن جائے گا اس سے پہلے تو لاروہ مائگریٹ کر رہا تھا جب یہ اڈلٹ بن جائے گا تو صرف یہ لیومن کے اندر رہے گا یہ وال کو پینٹریٹ نہیں کرے گا پھر لیومن کے اندر جو بھی فود آئے گی وہ اسے نیوٹریشن اٹین کر لے گا اور پھر اچھے خاصی نیوٹریشن کے بعد دوبارہ اندے دے دے گا وہ ایکس فیسس میں چلے جائے گا سٹول میں چلے جائے گے اور پھر وہ کسی وام مائزد سوال میں جرمینیٹ کرنے کے بعد دوبارہ جائے کسی فود یا وارٹر کا کونٹیمنیٹ کر دے گے تو یہ پوری لائف سیکل اس طرح سے چلتی ہے ٹھیک ہو گیا اب چونکہ اس کا نام انٹسٹینیل نیمہ ٹوڑ ہے لیکن اس کی جو میجر پیتھوجینیس وہ انٹسٹینیل کم دیکھنے کو بلتی ہے یعنی جو گٹ وال کو پینٹریٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لانگس میں کہ لانگس میں یہ انفلیمیشن کروا دیتا ہے انفلیمیشن کی وجہ سے چونکہ یہ پیرا سائٹ ہے تو آپ کو ایوزینوفیل کا کاؤنٹ زیادہ دیکھنے کو بلتا ہے انفلیمیشن ہو گئے ہیں انفلیمیشن کی وجہ سے ایگزیو ڈیٹ بنتا ہے اسکیریس کی وجہ سے سپیشلائز نیمونیا ہوتا ہے جس کو بلتے ہیں اسکیریس نیمونیا جس میں فیور ہوگا کف ہوگا اور ایوزینوفیلیا ہوگا بعض دیسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جائنٹ راؤنڈ وارم ہوتا ہے پوری کی پوری جو انٹسٹینل لیومین کو آپسٹرٹ کر دیتا ہے اور آپسٹرکشن کی وجہ سے آپ کو کیا دیکھنے کو بلے گا ابڈومینل پین دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ وارم اتنا بڑا ہو گیا تھا اس نے پوری انٹسٹین کو آپسٹرٹ کر دیا اس کے ڈائیگنوسیس کی طرح سے ہوگا جو سٹول میں ایگز آتے ہیں وہ اووال اور ڈرائگولر سرفیس کیا ہوتے ہیں جبکہ ٹرائچیورہ کے انڈے تھے وہ بیرل شیپ تھے ایک سائٹ کے پر پلگ اینڈ ہوتا تھا ویپ کے طرح بلکل ٹھیک ہو گیا تو اس کے لئے ڈرگ آئی ہے جو اڈلٹ کو کیل کرتی ہے اسے البینڈازول اور اسے ایور میکٹین ہے جبکہ وہاں پہ ای ای ایم پی تھا البینڈازول اور پرینٹل پاومویٹ اس کے لئے انٹروبیس کے لئے اور جو ٹرائچیورہ اس کے لئے کیا تھا اس کے لئے صرف البینڈازول تھا ہم نے اسکیلیس لومبریکوائٹس کو کور کر لیا ہے اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انسائلسٹوما اور نیکسٹوما کو کور کرے گے جو کہ انسائلسٹوما ایک old hook warm ہے اور نیکسٹوما ایک new hook warm ہے دونوں کے دونوں hook warm ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم hook warm اور triangle lights کو کور کرے گے تو تب تک کے لئے آپ سب کو اللہ حافظ اور نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھ لی جائے گا اور پرانی ویڈیوز بھی ضرور دیکھ لی جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے چاہیے گا شکریہ دیکھنے کے لئے